اسلام علیکم میرے بارد آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہیں کیونکہ سب لوگ خیرت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ہی ایسے بسکٹ کی ریسپی کہ آپ صرف یعنی اگر آپ ایک بار دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور دیکھنے میں کتنے زبردست اور ڈیلیشیس لگتے ہیں ڈیلیخ لگتے ہیں اس نے ہی کائنے میں اس سے زیادہ ڈیسٹی ہے تو چلے بنادا سٹارٹ کر ایتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ کیے ایک کپ سے بیٹ کر لیجئے اس میں ⦹� لگے ایک کپ آئسنگ س گر ڈال دیجئے اور اس کو بھی اچھا طریقہ سے بیٹ کر لیجئے بیٹر سے اگر بوٹر نہ ہو تو ہینڈ بیٹر جو ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک عدد انڈا ڈال دیجئے اس کو بہتچی طریقے سے مکس کر لیجئے اور ایک چھٹکی نمک اور یہاں پر ہم ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم اس کے ساتھ میدہ ڈال دیں گے میدہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اچھی طریقے سے اس کا ڈو تیار کر لیں گے پھر ہم اس کے ٹو ٹائپ بسکٹ بنائیں گے تو ٹو ٹائپ بسکٹ ہم کس طرح بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میدہ آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال دیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے گون لیجئے اور ہم نے تقریباً ڈیڈ کپ میدہ ڈالا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ریڈی کر لیا ہے جب یہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اس کو گون لے تب آپ نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے تقسیم کرنا ہے ایک حصے میں ہم کوکو پاورڈر ڈالیں گے اور ایک حصہ ہم سفید ہی رکھیں گے تو آدھے ہم چوکلیٹ والے بنائیں گے اور آدھے ہم وائٹ والے بسکٹ بنائیں گے تو چلے اس کو بناتے ہیں تو کس طرح کرنا ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر آپ نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً دو چمچ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اس کا ڈوڈ ڈیڈی ہو جائے گا پھر آپ نے چوکلیٹ والے کس شیپ میں بنانے ہیں ہم کس شیپ میں بنا رہے ہیں آپ بھی اس شیپ میں بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے لمبے لمبے شیپ میں بنا دیجئے اور پھر ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے تو وہ کس طرح کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر یہ ختم نہیں ہوتا اور ٹرے میں ہم اس کو رکھ رہے ہیں جس ٹرے میں ہم اس کو پکائیں گے اس میں ہی آپ رکھ دیجئے ڈائریکل اس طریقے سے بنائے اور رکھتے جائے پھر آپ نے ٹوٹ پے کی ملے سے دیکھے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈیزائن سا بنا دینا ہے آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہو یعنی یہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور بنانے میں بھی بہت ہی زیادہ ایزی ہے تو اس لئے ہم نے یہ والا ڈیزائن بنایا ہے اس کے اوپر تو آپ بھی یہی ڈیزائن بنائیں کہ آپ کے لئے ایزی ہو یا اگر آپ کوئی اور ڈیزائن بنانا چاہتے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ پتہ ڈیزائن ہے اور اس طریقے سے ڈیزائن ہیں یہ بھی بنا سکتے ہیں اب یہ آپ نے اس کو پتیلے میں رکھ دینا ہے پتیلے کو ہم نے دس منٹ پہلے گرم کر لیا ہے ہلکی آنچ پر ہم نے ہلکی آنچ کر دینی ہے اور بسکٹ کو ہم پکائیں گے تقریباً بیس منٹ تک بیس منٹ تک آپ پکا لیجے پھر نکال دیجے اور اسی طرح ہم جو وائٹ والا آٹا ہے اس کو ہم کوئی شوپر وغیرہ نیچے رکھ دیجے اور اس کے اندر یہ آٹا رکھ دیجے اس کے اوپر بھی شوپر کر دیجے اور اس کو اچھے طریقے سے بیل لیجے آپ نے زیادہ پتلہ نہیں کرنا تو اور ساں موٹا رکھنا ہے اس کو دیکھیں ابھی ہم اس کو کٹیں گے تو یہ پہلا والا سیٹ تو ہم ہٹا دیں گے دوبارہ سے جب ہم آٹے کو گن دیں یعنی دوبارہ سے پہ لیں گے تو اس میں ہی یہ ڈال دیں گے جو آٹا بچا ہوا ہو یا اس طرح رہ گیا ہو تو اس میں ہی ہم اس کو میکس کر دیں گے یہاں پر گلاس کی مدد سے آپ اس طریقے سے یہ ریزائن بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے کٹ کر لیجے اس کو یہ چاند کا شیپ ہے تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے 20 منٹ تک پکا لیں گے ہرکی آنچ پر پندرہ منٹ تک آپ پہلے پکا لیجئے یعنی اچھا کلر آ جائے پندرہ منٹ میں تو نکال دیجئے اگر نہ آئے تو پانی منٹ اور دے دیجئے ابھی اس کا یعنی یہ پک چکے ہیں ہم نے نکال دیے ہیں اس کا یعنی ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے اس کا فل ٹچ اپ اور فل لک آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے چوکلٹ جو آپ نے لے لیا ہے آپ کو بھی چوکلٹ لے سکتے ہیں یہ چوکلٹ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اس کو میلٹ کر لیا ہے اور جو چاند ہے اس کے آدھے سائٹ پر ہم چوکلٹ لگا دیں گے اور آدھا سائٹ اس طرح وائٹ ہرینے دیں گے تو ایک تو یہ کانے میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ زبردست لگیں گے اور جو مہمان کائیں گے یا آپ خود کائیں گے تو آپ کاتے ہی رہ جائیں گے یعنی اگر آپ میٹا نہیں بھی کاتے اور آپ اس کو ایک بار ٹیسٹ کریں گے تو آپ خود کو نہیں روک پائیں گے آپ خود کو نہیں روک پائیں گے تو یہاں پر جو چوکلٹ والے بسکٹ تھے اس کو آدھا آدھا اس طریقے سے چوکلٹ پر ہی ڈپ کر لیجے اور پھر اس کے اوپر جو کرش کیا ہوا ناریلے یعنی کوکونٹ وہ ڈال دیجے ناریل کا بورا ایک سائٹ پر جس پر ہم نے چوکلٹ لگایا ہے اس پر ہم اس کو اچھی طریقے سے لگا دیں گے اور اگر آپ یعنی اس کا ایک بائٹ لیں گے تو آپ یعنی اس کے فین ہو جائیں گے اور اس کو کاتے ہی رہیں گے آپ اپنے ہاتھ نہیں روک پائیں گے اور نہ مو تو اس کو ڈیفنیٹلی ٹوائے کریں اور آپ کی تعریفیں ہی تعریف ہوں گے اگر آپ بچوں کو کلائیں گے بڑوں کو کلائیں گے سب آپ کے فین ہو جائیں گے اور اس کو آپ سے ضرور پوچیں گے یہ آپ نے کہا سے مانگ آئے ہے لیکن آپ جب بتائیں گے یہ میں نے خودگر میں بنائے ہیں تو وہ یقین ہی کر پائیں گے اور جب یقین کر پائیں گے تو آپ سے پوچیں گے کہ آپ نے کیسے بنائے ہیں اس کی رسپی ضرور پوچیں گے تو ڈیفنیٹلی ٹوائے کریں اور خوب تعریفیں اکٹی کر لیجئے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اللہ حافظ